اس وقت جی ہمارے ساتھ موجود ہیں وہ لوگ جنہوں نے ایک سترہ سالہ لڑکے کو فائرنگ کر کے ختم کر دیا ہمیں تفتیشی افسروں نے بتایا جی کہ اس شخص کا بڑا بھائی ہے وہ کچھ ناشا وجہ کرتا تھا اور اس لڑکے کا بڑا بھائی بھی یہی کام کرتا تھا ان کے آپس میں کوئی لڑائی جھڑا ہوتا ہے اس کے بعد کچھ ایسا معاملات سے ہوتے ہیں کہ یہ شخص جو ہے فائرنگ کر کے سترہ سالہ لڑکے جو بلکل بھی کسی بھی مسئلے میں انوال نہیں تو اس کو ختم کر دیتا ہے نام کیا جی آپ ہے بلال عمر کتنی ہے 34 چھوٹے ہو مسئلے کیا کرتے ہو جوب کرتا ہوں تو کیا مسئلہ تھا کیا ایک سترہ سالہ لڑکے کو ختم کر دیا فائرنگ کر کے کیا بجاتی مجھے گھر سے اطلاع ملی کچھ لوگ گھر پر گھس گئے ہیں سبا فجر کے بعد اچھا ون فائف کو اطلاع کی جائے اچھا مجھے ون فائف کو اطلاع کیے تھے اور پرستے میں ہوتے ہوئے موقع پر پہنچا ہوں تو والے صاحب کو زخمی پایا بری حالت اور کچھ لوگ بھاگ رہے تھے جو لوگ بھاگ رہے تھے کیا کیا تم نے انہیں اچھا جو تو گھلی چل گئی ہے اس کی مردر اچھا تو پیتر یہ نہیں تھا کہ پولیس کو انفارم کرتے انتظار کرتے پولیس کا بجائے اس کے گھلی مار دی انتہا ہے پولیس کو تقریباً پانچ سن سے ایک گھلے ہو چکی تھی بہن کھائف کی بہت ہے اس کے یہ مطلب تو نہیں تھا اگر پولیس نہیں آئی تو خود ہی مار دلو وہ یہ تو نہیں بانتا ہے میرا کسی کو مارنے کا کھل ہی رادہ نہیں تھا میں کسی کو مارنا چاہتا ہوں کو بھی بھی نہ کبھی چاہوں گا یہ بہت بڑا گناہ ہے جو ایک طریقہ کار ہے میں نے سب سے پہلے پولیس کو انفارم کیا پولیس مقابل میں نہیں ہے نہیں آئی تو والد صاحب کتنا لوگ تھے جو بکول تمہارے والد صاحب کو مار رہے تھے چار لوگ تھے اچھا تو جب تم پہنچے ہو وہ وہیں پہ موجود تھے بھاگ رہے تھے بھاگ رہے تھے اور والد صاحب تہاں پہ تھے والد صاحب در وازے پہ تھے کہاں سے دیکھا تمہیں اپنے والد صاحب تہاں سے دیکھا تھا 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 گلی سے گلی ٹرن ہو کے چوتھا پانچمہ کہہ رہا ہے مہندلی ٹرن ہو گئی تھا اور وہ لوگ وہیں سے میرے پاس بھاگ رہے تھے کس حالت میں تھے والد صاحب زخمی تھے ملکہ سار سے یہاں سے خون بہرہا تھا ساری داڑی مبارک بھی گی ہوئی تھے اور سارے کپڑے کے خون سے بھرہے تھے تو وجہ نہیں پوچھی کہ کون لوگ ہیں کیوں یہ کر کے گئے ہیں بجائے اس کے کیوں ہمارا آج تک نہ کبھی میرے والد صاحب کا کبھی کسی سے کوئی لہن دین تھا نہ کبھی ہمارا ایسا گھر میں کبھی کوئی ایسا ہوا ہے نہ اس طرح ہمارے گھر میں کبھی کوئی لوگ روز ہیں بڑے بھائی کے بارے میں بتایا ہمیں جو تفتیشی افضارون انہوں نے کی کہ وہ دشا فشا کرتا تھا آصف نام تھا اس کا دو سال سے وہ ہمارے صاحب نہیں رہتا اس کو گھر سے نکال لیا اچھا اس کا اور جو لڑکا جو تمہارے ہاتھوں ختم ہوا ہے اس کے بڑے بھائی حبیب دونوں اپس میں جو ہے وہ ان کی دوسری تھی کچھ وہ کٹھے ہی یہ پاورڈر وڈر رنشا بشا کرتے تھے میں نہیں جانتا ہوں اچھا یہ نہیں جانتے تھے اتنا تو جانتے ہو کہ بھائی جو ہے وہ اس طرح کے معاملے میں انوارڈ رہا ہے بھائی کا تم بتا رہا ہوں باقی میں کسی کو نہیں جانتے تھے اچھا تو کیا اس کا یہی حل سوچا تھا کیا بس یہی اسلا کہاں سے لے کر رہے ہیں گھر سے لڑکا ہوتا تو آپ اپنے والد صاحب سے تم لوگ کٹھے رہتے ہو نہیں جی میں آلادہ رہتا ہوں والد صاحب سے تھوڑا تقریبا آٹھ کلومیٹر دور رہتا ہوں دور ہے لید کی خوشی سے ہے والد صاحب سے والد صاحب کے حکم کے مطابق ہے اچھا کون کون والد صاحب کی صاحب کون ہوتا ہے چھوٹا بھائی رہتا ہے چھوٹا بھائی رہتا ہے چھوٹا بھائی رہتا ہے چھوٹا بھائی رہتا ہے اپنے گھر جب تمہیں پتہ لگا تو کتنا ٹائم تھا آنے میں دفعے دیانے قریبا میں نے آپ کو بتایا چھے سے آٹھ کلومیٹر کا رستہ ہے میرا پاندرہ بیس منٹ تو آرام سے لگ جاتے ہیں اچھا یہ کیا لگتے ہیں میرے انکل ہے ان کو کہاں سے لیا تھا رستے میں یہ باگ کر رہے تھے اچھا جی کیا معاملہ ہے کیا جی آپ کیوں یہ تو چلو ینگ ہے آپ سے چھوٹا ہے اس نے غلطی کر دی بلکہ اس سے پہلے آپ سمجھا لیتے ہیں کہاں سے لیا اس نے آپ کو باگ میں تھی ہیں پارک سے کیا کر رہے تھے آپ میں باگ آ رہا ہوں اچھا تو کیا کہ اس نے آتے ہیں اس نے کہا کہ بیٹھو ممو اس بار میں کوئی چھوٹا کو گوش گیا تو اس نے بان پہ 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 بال کیا پہ بال کے بعد پہ 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 پون آیا ہے کہ آپ آئے نہیں ہی بیٹھو کو مارے ہیں بیٹھو کو بھائی ہے ہم ہم پہنچے ہیں مجھے نہیں پتا تھا اس کے بعد اسلہ ہے اچھا دیکھ کے لیتا تو بیٹھو کو کسی سنجھاتا اچھا تھنڈا ہو کے جذبات میں آگے گے جس نے آپ دیکھا کہ بیٹھو کا کھول نہیں کر رہا ہے اور بندے نکلے ہیں اورتے بھی نکلیں ہیں اورتے بھی ساتھ ہی میرا ہے انہوں نے بندوں گھتا تھا اورتے بھی تھیں تھوڑا سا یہ خیال رکھ لیتے کہ جو بے وہ بچہ جو گیا ہے نا اس دنیا سے اس کو تو تم خود بدا رہا تم جانتے بھی نہیں تے ایسا ہی ہے کسی کو بھی نہیں جا پھر اس وقت حمل مزاجی سے کام کر لیتے اب یہ بات درست ہے کہ اگر والد کو کوئی بھی اپنی ایسی حالت میں دیکھے گا کوئی بھی اپنے والد سے پیار کرنے والا لڑکا بیٹا وہ ایسا ہی اسے کا ریائٹ کرے گا لیکن اس حد تک نہیں کہ کسی کو بدا ختم کر دے اور اپنے لیے اور اپنے والدین کے لیے بھی مشکلات اب تم گرفتار ہو والد صاحب تکلیف میں ہے تمہاری وجہ سے جو بچہ سترہ سال کا دنیا سے گیا اس کے ماں باپ تکلیف میں ہے سارے سارے تکلیف کسور کن کا تھا کسور تھا اس لڑکے کے بڑے بھائی کا جو نشا کرتا تھا اور تمہارے بڑے بھائی کا جو نشا کرتا تھا ایسا ہی ہے وہ دونوں اس وقت دنیا میں موجود ہیں نشا بھی کریں گے بیچیں گے جو بھی معاملات کریں گے بدنام بھی کریں گے جو اچھا بچہ تھا اپنے والدین کا وہ تو تمہارے ہاتھ ہوں گیا اور تم بھی خود بھی تو اچھے خاصے لگ رہے ہو اچھے گھرانے سے لگ رہے ہو تو کیا مل گیا اس طرح سے ادم برداشت کی وجہ سے سارے اس سارے ایشو کو کرنے کا ادامت اور شرمدگی کے علاوہ کچھ نہیں یہ خیال تو آتا ہے کہ کاش میں اس وقت سنبھل جاتا تھا تھوڑا بلکل جی کیونکہ ان کو اگر وہ سزائی دینی تھی تو ان کو روک لیتے بھٹھا لیتے پولیس کا انظار کر لیتے یہ کچھ اور معاملات تھے تھپڑ پڑ مار دیتے چلو وہ حالت بتایا آپ کو جس وقت یہ جو وقت تھا وہ بڑا عجیب سا تھا ہمارے گھر میں کبھی ایسا معاملہ ہوا نہیں ہے آج تک اس طرح کا کبھی نہ کبھی کسی سے لڑائی جھگڑا نہ کبھی کسی سے لین دیں اور والے صاحب ایسے ہی ایک حادثے مظہور ہیں رائٹ ہینڈ سے اور ستر سال ان کی عمر ہے زرگوں کو اس حالت میں پاک کے بس برداشتی کرنا ہے بہرحال جی اللہ تعالی ہم سب پر رحم کرم اور فضل فرمائے ایسے معاملات سے بجائے غصہ میں اکثر اپنی ویڈیوز میں اپنے تمام ناظرین کو بتاتا ہوں کہ غصے میں کیا گیا فیصلہ غلط ہوتا ہے اچھے گھرانے سے یہ لوگ لگ رہے ہیں لیکن ان کے ہاتھوں اچھا کام نہیں ہوا ایک ناحق جان گئی ہے ایک بچے کی جو سترہ سالہ بیٹا تھا اس کا بڑا بھائی جو ہے وہ نشہ وجہ کرتا تھا لیکن وہ لڑا کا خود نیٹ اینڈ کلین تھا ہمیں خود دفتیشی افسر نے بتایا کہ اس کا کوئی معاملہ نہیں تھا اور جیسے یہ خود لوگ بتا رہے ہیں اس کا بڑا بھائی کرتا ہے لیکن انہوں نے نکال دیا گھر سے ان کا کوئی تعلق نہیں اسے لڑائی بڑوں کی چل رہی تھی جو آپس میں نشہ وجہ کرتے تھے لیکن مسئلہ کیا ہوا مارا اس شخص کے ہاتھوں ایک مخصوم بچا گیا اور آپ یہ بھی ساتھ تھے یہ کہہ رہے ہیں جی میں مجھے پتہ نہیں چلا حالانکہ بڑوں کو چاہیے خدا نہ خاص لڑائی جھگڑا ایسا ہوتا ہے تو اس وقت اگر آپ تحمل مزاجی سے کام لے لیں اکل سے کام لے لیں دیکھیں غصہ بالکل درست ہے اگر میں نے کہہ دیا کہ باپ کو اگر کوئی ایسی حالت میں دیکھے گا تو وہ برداشت نہیں کر پائے گا لیکن ابھی اس عمل سے اس کے والد بھی تکلیف میں ہیں ایسا ہے کہ نہیں ہے بھائی پورا خاندان تکلیف میں ہیں اتنا بڑا سانیا ہو گیا اس کے ہاتھوں صرف اس وقت غصہ پر قابل پا لیتا تھوڑا اکل سے کام لیتا ان کو سزا ضرور دلواتا خود بھی جس نے اگر ہاتھ اٹھایا تو اس کو بھی ہلکا پھلکا قانون کو بالکل ہاتھ میں نہ لیتا لیکن قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے جو بھی معاملات تھے پولیس کے ہاتھوں ان کو پکڑوا دیتا یا خود ان کو تھپڑ تھپڑ مار دیتا یا پریاش دیا بیٹھ جاتی ہے گلی محلوں میں ایسا معاملہ ہو جاتا لیکن نہیں غصہ اور اس غصے میں کیا گیا فیصلہ آپ کے سامنے ہے ہمیں ہر طرح اور ہر کسی کی شر سے بچائے ہم سبا رحم کر مرفضل فرمائے ایسے معاملہ سے اللہ تعالی بچائے اللہ تعالی اس ماہ کو بھی صبر دے جس کا بیٹا دنیا میں نہیں ہے اور ایسے لوگوں کو بھی عدم برداش سے کام لینے کی بجائے اکل سے فہم سے کام کرنے کی ریعت کرنے کی تفریق اللہ تعالی دے اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالی ہم سبا رحم کر مرفضل فرمائے اللہ تعالی میری جتے بھی ناظرین ان سب کی زندگی آسان ہو ان کی خیر آفیسی زندگی بزارے مجھے دعا دیجئے اللہ حافظ